اسلام علیکم دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور میں آپ کو اپنے ایک اور ٹیک ویلوگ میں خوش حمدید کہتا ہوں یہ ٹیک ویلوگ ہم پرفیکٹ ویب سلوشنز کے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں اور آج کے اس ویب ٹیک ویلوگ کا جو ٹوپک ہے وہ آپ کو ٹائٹل دیکھ کے شاید اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے باؤٹ پروگرامرز اور ان پروگرامرز کے لیولز مطلب آپ نے ڈیفرنٹ قطم کے لیولز سننے ہوں گے اگر آپ ڈیویلمنٹ کی فیلڈ میں کہ بیگنر لیول، انٹرمیڈیٹ لیول یا ایکسپرٹ لیول اگر آپ نے اکثر جو سوفٹویر ہاؤس کی پوست وغیرہ دیکھی ہوں گی یا جابز کے لیے جو سوفٹویر ہاؤس وغیرہ والے پوست کرتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پل سٹیک ویب ڈیویلپر چاہیے ایکسپرٹ لیول ڈیویلپر چاہیے بیگنر چاہیے انٹرنشپ کے لیے چاہیے تو یہ جو ڈیفرنٹ لیول ہے یہ کیسے بنتے ہیں اور کس طریقے سے سوفٹویر ہاؤس والے یا دوسرے لوگ جو بھی اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہاں بھئی آپ کا جو لیول ہے یہ ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے تو اس سے پہلے میں اس ٹاپک پر بات کروں میں آپ سے خلصہ ٹائم لیپس دکھا دیکھتا ہوں جب تک میں دریا پہنچا ہوں میں دریا جا کے وہاں پر اس کو کمپلیٹ کروں گا تو ابھی آپ خلصہ ٹائم لیپس جو ہے وہ انجوائی کی جیز ہے موسیقی موسیقی تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت اپنے جو ایوینگ واک پہ ہوں اور دریا کے کنارے جو دریا جیل میں اس کے کنارے پر بکر بیٹھا ہوں تو جیسے میں نے اس ویلاغ کے سٹائب میں بتایا تھا ٹائم لیپس سے پہلے کہ مہاراج کا ٹاپک ہے لیولز اف پرگرامرز اور وہ لیول کیسے ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں کسی بھی کمپنی بغیرہ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ہاں بھی آپ اس لیول کے ہیں یا اگر آپ نے کسی جگہ پر کوئی پوسٹ دیکھیا یا کوئی جوب کی آفر دیکھیا اور اپن کی بوئرمنٹ کو آپ کیسے فلسل کرتے ہیں تو وہ چیزیں کیسے پتا کرنی ہے وہ آج کے اس ٹیک بلاغ میں میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم بگنر لیولز تو بگنر لیول کا جو پروگرامر ہوتا ہے اس کو وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کو ہر انسٹرکشن دی جاتی ہے اس کو پروگرامنگ جس پروگرامنگ لینگویج کے لیے اس نے جوب اپلائی کیا مطلق نہیں کہ آپ پی ایش پی کے دیویلپر ہیں تو آپ جاوا کے لیے پلائی کریں گے اگر آپ جاوا پی ایش پی کے دیویلپر ہیں مطلق پی ایش پی لینگویج کے دیویلپر ہیں تو آپ اسی جواب پر اپلائی کریں گے جہاں پر ریکوائرمنٹ کو difficulties پی ایش پی کی ہے آپ جاوا کی پلائی کیوں کیوں کہ آپ کو پی ایش پی آتی ہے چونکہ ہمارا چینلی ہے بیسٹ آن نوڈ جیاس اور پی ایش پی ہے تو اس لئے میں اگزامپل کے طور پر PHP ہی لیتا ہوں اس میں جتنے بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن بیسی کے لئے جو پروگرامنگ کا کونسپٹ ہوتا ہے وہ سین ہی ہوتا ہے ہر لینگویج میں جو بھی لینگویج ہو اس کے لئے پروگرامنگ جو ہوتا ہے وہ سین ہی ہوتا ہے کونسپٹ صرف سنٹیکس کا دفرنس ہوگا تو جو بگنر لیول ہوتی ہے مطلب بگنر لیول کا جو ڈیویلپر ہوتا ہے تو وہ ڈیویلپر ہوتا ہے جس کو ہر انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ بھئی دیکھو step by step ہاتھی مطلب ایک پروڈیکٹ ہے سپوز ہم بات کرتے ہیں ای کامرس پروڈیکٹ ہے ای کامرس کی ویب سیک بنانی ہے یا کو منیجمنٹ سسٹم بنانا ہے تو اس کو ہر دفعہ step بتا جائیں گے بھئی دیکھو آج تم نے یہ کام کرنا ہے اتنے تم نے table یہی tables بنانے ہیں ان table میں ان کو اس طریقے سے اپس میں relation ان کا بنانا ہے اور ان کو پھر data میں ان table میں اس ریکارڈ کو انسٹ کرنا ہے پھر وہ آپ کا جو لکھا ہوا code ہے وہ آپ کا سینئر ڈیویلپر اس کو چیک کرے گا آپ سے جس کا ایکسپریئنس زیادہ ہوگا جو پرانا ہوگا اس کمپنی میں وہ اس code کو چیک کرے گا اور اس میں پھر ویریفائی کرے گا بھئی ہاں بھی آپ نے code جو لکھا ہے وہ مندر میں سیکیورٹی ایشو نہیں ہے کوئی بھی اور وہ تھنٹیک ہے اس میں اگر کوئی سیکیورٹی چینجز ہوں گی تو وہ سینئر ڈیویلپر خود کرے گا اور آپ کو بتائے گا بھی کہ بھی دیکھو تو نے یہ مسٹیکس کی ہیں یہ انپوٹ جو جا رہی ہے یہ یہ پرابلم کرے گی اگر کل کو کوئی اس کو ہائی جیک کرنے کی ہیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں یہ پرابلم ہوگی تو وہ چیزیں جو آپ بگنر لیول ہیں وہ چیزیں آپ یاد رکھتے ہیں پھر آپ ان کو ریل دوسرے پروجیکٹ میں تیسرے پروجیکٹ میں آپ ان کو اپنے پاس implement کرتے ہیں اور جیسے ہی جیسے آپ مختلف پروجیکٹ سے کام کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ آپ کا experience جو ہے وہ increase کرتا ہے اور increase ہوتا ہے تو آپ جب دو یا تین پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو you become intermediate level developer مطلب اب آپ کو کیا ہے کہ اس کو ہر چیز بتانا نہیں پڑے گی بلکہ آپ کا جو سینئر ڈیویلپر ہوگا وہ آپ کو صرف یہ کہے گا کہ بھی دیکھو یہ چیز میں نے کرنی ہے یہ سسٹم کرد ایک بنا دو اس کرد میں مطلب اگر وہ کہتا ہے یوزر کا کرد بنا دو تو اس کا یہ مطلب ہر چیز نہیں ہے کہ آپ صرف ایک یوزر کا ٹیبل بنائیں اس میں روز انسرٹ کریں کولمز انسرٹ کریں اور اس کو واپس آپ ڈسپلی کراتے ہیں نو کرد دیفینیٹلی مطلب یہ ہے یہ create read update delete لیکن جو intermediate level کا ڈیویلپر ہوگا وہ یہ کہے گا کہ یہ یوزر ہے اس کے کچھ رولز ہیں کچھ اس کی کی پیبیلٹیز ہیں وہ نہ صرف ان کے رولز ڈیفائن کرے گا بلکہ ہر رولز اس کی کچھ کیپیبیلٹی بھی ڈیفائن کرے گا کہ یہ جو یوزر ہے اس کا رول یہ ہے اور یہ جو رول ہے یہ فلاں فلاں کام اس ویب سائٹ کے ساتھ یا اس پینل کے ساتھ یا اس یو آرل کے ساتھ یا اس فنکشن اس آپ کہہ لے مڈیول کے ساتھ یہ کام پرفارم کر سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں جب وہ ڈیزائن کر لیتا ہے تو جب وہ ایک سنگل مڈیول کو کوپلیٹلی ہنڈلل کر سکتا ہے سنگل مڈیول کو میں واقعا ایک مڈیول مطلب مطلب ہوتے ہیں ایڈمن اور سیسٹھوں میں ایک ایڈمن ہوتا ہے اب جو کام ہے دو اس وخت کر سکتا وہ یہ ہے� WITH س قر Skype انٹے ہیں ان کو کیا اور ان کو رولز سسین کر سکتا ہے اب رولز جو hassانے کیا وہ کام کرتا ہے کہ آپ کیسینئر ڈیویلپر پہ وہ había کہا کہ بھئی دیکھو اس کا تہلے رولز وقت میں ڈیفائن دو اور فلاں یے کام کر سکتا ہے کو کام کر جتا ہے تو تو اس طریقے سے آپ آ پھر آپ انٹرمیڈیٹ لیول ڈیویلپر بن چکے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی مارڈیول ایک دیا جاتا ہے تو آپ اس مارڈیول کا کرد ایزی لی بنا سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پرٹیکولر مارڈیول کے لیے مجھے کون کون سے ٹیبل بنانے پڑے گے اور ان ٹیبل کو کیسے کیسے لنک کرنا پڑے گا کیونکہ بگنر لیول پر آپ کے ایک سینئر نے آپ کو یہ چیزیں سکھائی ہیں یا پھر آپ نے کچھ ویڈیو ٹیٹوریلز جیسے ہمارے چینل پر ویڈیو ٹیٹوریلز موجود ہیں آپ نے وہ دیکھ کر کچھ چیزیں سکھیں ہیں جس طریقے سے ہم نے ملٹی آتھ کا ایک کمپلیٹ سیریز بنائی ملٹی آتھ کی جس میں ہم نے سکھایا کہ کیسے آپ لاروال کے اندر ملٹیپل اتھنکیشن سسٹم کریئٹ کر سکتے ہیں بیسٹ آن ڈیفرنٹ ٹیبلز تو وہ آپ سیکھ سکتے ہیں اس سے اور اس کو آگے اپنی مرضی سے اگر آپ کو لاروال کی بیسک ساتھ نہیں تو آپ اس کو انہیز کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا آپ کا انٹرمیڈیٹ لیول means you can handle medules separately پھر بات آتی ہے ایکسپرٹ لیول کی یا فل سٹیک ڈیویلپر کی اور ایسا ڈیویلپر جس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے نالج ہوتا ہے اور وہ بیسکلی جو ایکسپرٹ لیول ڈیویلپر ہوتا ہے ایک چیز اس میں ہوتی ہے کہ وہ کوڈنگ اس کا کام نہیں ہوتا وہ کوڈنگ بہت گریٹ چانس ہے کہ وہ کوڈنگ کرے بیسکلی جو ایکسپرینس ڈیویلپر ہوتا ہے وہ کوڈنگ جو دوسروں سے کر رہتا ہے تو یہاں پر آپ کو پیچھے بھوٹ نظر آ رہی ہوگی تو یہ وہ چیزیں ہیں مطلب اس طریقے سے آپ اس طریقے سے اب آپ جو ہے وہ ایکسپرٹ لیول ڈیویلپر ہے کہ اب آپ پورا جب آپ پورا مڈیول مطلب پورے ایک سسٹم کو خود ہینڈل کر سکیں آپ کو پتا ہے اس کے ایک سسٹم میں کتنے مڈیولز ہوتے ہیں اور ہر مڈیول کا کیا کیا کام ہے ہر مڈیول کو آپ اپس میں انٹرلنگ کر سکتے ہیں تو اس وقت آپ جو ہے وہ ایکسپرٹ لیول جو ڈیویلپر ہے وہ بن سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارے پاس آج کا جو ٹیک و لاغ ہے جس میں ہم نے بات کی کہ بگنر لیول کیا ہوتا ہے یا انٹرمیڈیر لیول کیا ہوتا ہے یا اس کے علاوہ آپ کیا لوگ کے ایکسپرٹ لیول ڈیویلپر کیا ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی اگر سٹل آپ کو کوئی چیز کنفیوز کر رہی ہے یا میری ایکسپنیشن میں کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ایسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں تو ایویل ٹرائی میر بیسٹو آنسر یور قویسن اور کیوری اور نہ صرف میں آپ کو ریپلائی کروں گا بلکہ نیکسٹ آنے والے لائف سیشن میں جو ہم ایوری سیچیڈیز اور سنڈے ٹین پی ایم پاکستانہ سرندر ٹائم کے لائف سیشن کرتے ہیں اس میں بھی میں آپ کو اس کا آنسر کروں گا آ کر مجھے لگا کہ اس کا آنسر میں ابھی مطلب ٹیکسٹ میں نہیں دے سکتا اس کا کوئی ڈیٹیلڈ آنسر ہے تو آئی ویڈیفنیٹل آنسر اس کو جو ہے وہ میں آنسر کروں گا ان دا لائف سیشن تو دوستو اب ویڈیو کو میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہا اور آپ سے اجازت چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ٹیک ویلوگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو لائک کرنا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فائنلی اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اب آپ سے اجازت چاہوں گا دنسی بھی اس لکت میرے ساتھ مجھے تو اجازت بھی جیگا تھانکیو بیری مچ فر بیگیز میٹیلڈ تیک کیر اللہ حافظ اور بیر موسیقی موسیقی موسیقی